اعوذ باللہ من الشیط والرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہو میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیروفیت سے ہوں گے یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی تمام امت مسلموں کو صوفیصت دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے محترم سامائین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صورت القوسر شریف کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس کے پرہیز بھی بتاؤں گا اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کافی دنوں سے میرے بھائی مزارش کر رہے تھے کہ کاری صاحب آپ اس کی تفصیلاً زکاة ادا کرنے کا بتائیں انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چار طریقے بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے صورت القوصر شریف کی زکاة ادا کر سکتے ہیں سب سے جو پہلا طریقہ ہے وہ تین دن میں آپ اس کی زکاة ادا کر سکتے ہیں دوسرا دس دن کے اندر آپ اس کی زکاة کیسے ادا کر سکتے ہیں تیسے نمبر پر اکیس دن میں آپ اس کی زکاة کیسے ادا کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پر آپ اکتالیس دن میں اس کی زکاة کیسے ادا کر سکتے ہیں محترم سامائین جنہوں نے تین دن کے اندر اس کی زکاة ادا کرنی ہے اس کا طریقہ کار پہلے آپ سمجھ لیں پھر آپ کو دس دن کا بتاؤں گا پھر ایکیس دن کا تفصیل کے ساتھ اور آپ اس ویڈیو کا اگر مکمل دیکھیں گے تو تب ہی آپ کو پتہ لگے گا ورنہ آپ ایسا ٹائم ضائع کریں گے فضول میں نقصان بھی آپ کا ہو سکتا ہے محترم سامائین جس میرے بھائی نے جس بہن نے تین دن کے اندر صورت کوسر شریف کی زکاة ادا کرنی ہے اس کا چلہ کرنے کی اس نے تیاری کرنی ہے تو اس سے پہلے اس کو چاہیے کوئی بھی غریبوں کے اندر میٹھی چیز تقسیم کرے یا کوئی بھی حسب توفیق کسی غریب کو کھانا کھلا دے یا کوئی بھی صدقہ جو اس کو مناسب لگے لیکن جو سب سے بہتر ہے وہ میٹھی چیز کا بانٹنا بہت زیادہ بہتر ہے اگر ہو سکے اگر وہ بکرے کی حیثیت رکھتا ہے تو بکرے کو زیبہ کر دے ورنہ مرگی تو ضرور ہی زیبہ کرے تین دن کا جو عمل بتا رہا ہوں اس کے لئے یہ شرط ہے محترم سامائین اس کے لئے آپ کو مسجد کے اندر اعتقاف کر لیں یا آپ اپنے گھر کے اندر اعتقاف کر لیں بہتر گھنٹے آپ نے اعتقاف کرنا ہے تین دن بہتر گھنٹے آپ نے وہاں پر رہنا ہے مثال کے طور پر آپ جمرات والے دن مغرب سے یا اثر کی نماز سے آپ بیٹھتے ہیں چلے کے اندر تو آپ سوار والے دن پیر والے دن صوبہ اشراق کی نماز پڑھ کے آپ کا ٹائم پورا ہوگا آپ نے اس کے اندر اس کی زکاة کیسے ادا کرنی ہے اس سے پہلے محترم سامائین سب سے پہلے آپ نے اپنا کوئی بھی چیز صدقہ دینا ہے صدقہ دینے کے بعد آپ نے اپنا احرام خریدنا ہے میری بہنیں بھی عمل کر سکتی ہیں میری ماں بھی کر سکتے ہیں جس کے اندر ہمت ہو طاقت ہو وہ کرے اور اس کے اندر جو کمزور دل والے ہیں وہ بالکل اس کو نہ کریں کہ مریض کوئی بھی ایسا اور کسی کی ٹانگ اگر ڈائمیج ہے یا ہاتھ کٹا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے تو وہ اس عمل کو نہ کریں ورنہ اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے تو محترم سامائین آپ نے احرام باندھ لینا ہے کوئی بھی اچھے کپڑے آپ نے پہنے ہیں غسل کرنا ہے غسل کرنے کے بعد آپ اپنے چلے والی جگہ پر آپ اس کمرے میں یا آپ اس مسجد کے اندر جو آپ خیمہ لگائیں گے اعتقاف کی نیت سے آپ اس کے اندر اثر کی نماز سے پہلے آپ داخل ہو جائیں اثر کی نماز پڑھنے آپ نے وہاں پر اس خیمے کے اندر پڑھنے اگر آپ گھر کے اندر کر رہے ہیں تو آپ اثر کی نماز وہاں پر پڑھیں اگر مسجد کے اندر آپ چلہ کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ مسجد کے اندر بعد جماعت نماز پڑھیں گے نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے خیمے کے اندر داخل ہو جائیں گے اچھا اس میں ایسا ہے کہ جو لوگ مسجد کے اندر اس چلے کو کریں گے وہ صرف فرض نماز کے لیے صرف جماعت میں آئیں گے اس کے بعد کسی سے بات نہیں کریں گے خاموشی سے اندر چلے جائیں گے اور اگر ہو سگے تو اس کو گھر کے اندر کریں تو بہت بہتر ہے کیونکہ مسجد کے اندر میں نے بھی ایک چلہ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس میں مجھے بھی کافی جسٹر کیا لوگوں نے نمازیوں نے تو دوسرے یا پتہ نہیں تیسرے دن غالباً میں نے وہ چلہ اپنا ختم کیا کلوز کیا تو اللہ تعالیٰ کمی پیش معاف فرمائے تو محترم سامعین آپ نے اصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز کا انتظار کرنا ہے آپ ورد و وظائف کرتے رہیں گے اچھا یہ عمل وہ کرے جس نے حسار کا عمل کیا ہوا ہے خدا کے لئے جس نے حسار کا عمل نہیں کیا ہوا وہ اس عمل کی طرف دیکھے بھی نہیں جو تین دن کا عمل میں بتا رہا ہوں بغیر حسار کے بالکل نہ کریں اور ہو سکے آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس سے پہلے حسار کا ہونا بڑا ضروری ہے حسار اسی طرح ضروری ہے جیسے آپ امارت بناتے ہیں اس کی جو بنیاد ہوتی ہے جس کو ہم آئرہ کہتے ہیں اس کو آپ مضبوط جتنا بناتے ہیں تو آپ کی امارت کھڑی ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو کمزور بناتے ہیں اس کے اندر کمی پیش رہ جاتی ہے تو آپ کی امارت مکمل صحیح طرح سے کھڑی نہیں ہو سکتی وہ نقصان کا شکار ہو سکتی ہے تو محترم سامائین آپ مغرب کی نماز تک آپ اپنے معاملات کرتے رہیں گے وردو وظائف کرتے رہیں گے ذکر و اذکار کرتے رہیں گے تو کرنے کے بعد آپ مغرب کی نماز کے بعد آپ اس کی شروع کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اگر ہو سکے تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ شروع کریں تاکہ ایک دفعہ جب آپ دہرے میں بیٹھ جائیں تو وہ آپ کو اٹھنے کے لئے کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہ ہو تو محترم سامائین عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دور نفل پڑھنے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ صرف اپنی رضا مجھے نصیب فرما اچھا میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کوئی بھی چلا کریں کوئی بھی وظیفہ کریں اس کے اندر آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے اس کے پاس حضرات آ جائیں گے میرے موکلین آ جائیں گے اس کی برکت سے تو اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں آپ کی نیت وہ پوری ہو جاتی ہے بازوقات لیکن اس میں مزہ نہیں آتا آپ جب اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کیلئے کوئی عمل کرتے ہیں تو پھر بڑی برکتیں آپ کو ملتی ہیں تو محترم سامائین عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے تین مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے تین دفعہ آیت القرصی پڑھنی ہے جو ہمارا حسار کا عمل ہے اگر آپ نے وہ نہیں کیا ہوا پہلے آپ وہ سات دن کا کریں اس کے بعد پھر آپ اس عمل کے طرف آئیں تو آپ کر کے یہ تین تین دفعہ پڑھ لیں گے تین دفعہ درودہ ابراہیمی پڑھیں گے تین دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے تین دفعہ آپ آیت القرصی پڑھنے کے بعد آپ کو پاس ایک چھوری ہونی چاہیے آپ اس کے اوپر دم کر کے اپنے چاروں طرف ایک دائرہ آپ کھینچ لیں گے تقریباً چار چار فٹ کا ہونا چاہیے زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس کے اندر بیٹھ جائیں گے بیٹھنے کے بعد آپ نے احرام باندھ لینا ہے خوشبو بہت تیز قسم کی لگانی ہے اگر آپ کو اریجنل انڈین مشک مل جائے تو بہت بہتر ہے ورنہ غلاف کعبہ اریجنل مل جائے کوئی بھی خوشبو ہو ایسا ہو کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوں تو کسی کو پتہ لگے کوئی خوشبو آرہی ساتھ مرد گردو اس کو خوشبو ہو جانی چاہیے اور آپ نے احرام کو بھی بڑی بخوبی آپ نے اچھی طرح سے خوشبو لگا لینی ہے لگانے کے بعد آپ نے پھر عوض باللہ من شیطان الرجی بسم اللہ پڑھیں گے دروشری پڑھیں گے اس کے بعد آپ اکتالیس سو اکتالیس ہزار سات سو مرتبہ آپ نے ایک دن کی مقدار میں پڑھنی ہے اکتالیس ہزار سات سو مرتبہ آپ گنتی کے اندر خیال رکھیں گے اگر دو چار دانے اوپر چلے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں کمی پیشیس کے اندر نہیں ہونی چاہیے اکتالیس ہزار سات سو مرتبہ آپ ایک دن میں پڑھیں گے پھر آپ جمعہ والے دن پڑھیں گے اس طرح ہفتے والے دن پڑھیں گے اعتوار والے دن شام تک آپ کے پاس ٹائم ہے پوری رات بھی ہے آپ کے پاس سوار والے دن سوار والے دن صبح سے پہلے پہلے آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے جب آپ اکتالیس ہزار سات سو مرتبہ پڑھیں گے تو یہ مکمل جس کی تعداد ہے ایک لاکھ پچیس ہزار ایک سو مرتبہ ہو جائے گی آپ اس کی زکاة ادا کر چونگے آپ اس کے عامل بن جائیں گے اچھا اس کے بعد آپ نے جب روزانہ کی مقدار میں آپ نے پڑھنا ہے تو آپ چلے سے اٹھیں گے کیسے ہزار تو آپ نے لگا لیا پھر آپ تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تین دفعہ تیسرہ کلمہ پڑھیں گے تین دفعہ آیت القرصی پڑھتے ہوئے آپ اسی چھوری سے ایسے ہلکا سا کٹ لگائیں گے جیسے نشان لگایا جاتا ہے نشان لگانے کے بعد آپ اٹھ جائیں گے پھر آپ سو بھی سکتے ہیں اور کوشش کریں آپ احرام میں ہی رہیں تین دن اگر آپ احرام میں رہتے ہیں تو آپ سونے پر سواگہ ہو جائیں گے بہت زبردست قسم کے آپ عامل بن جائیں گے اچھا اس میں ہوتا کیا ہے اس میں اکثر جو سروط القوصر شریف کی جو تجربے میں بات آئی ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے یا ہم نے اپنے شاگردوں کو کروایا ہے اس کے اندر موکلین حاضرات حاضری نہیں دیتے یا اگر وہ حاضری دیتے ہیں خواب کے اندر آتے ہیں آپ کو دعا سلام کرتے ہیں پھر اقصت ہو جاتے ہیں اگر کوئی کام ہے تو وہ آپ کے دل کے اندر بات ڈال دیتے ہیں اسی طرح آپ نے ان کو پیغام آگے دے دینا ہے یہ تین دن کی زکاة آپ کی اس طرح سے ادا ہو جائے گی دوسرا اگر آپ سات دن کے اندر اس کی زکاة دس دن کے اندر سوری اگر آپ زکاة دینا چاہتے ہیں تو روزانہ یہی پوزیشن ہے اچھا یہ جو سات دن والا عمل ہے اور تین دن والا عمل ہے اس کے اندر آپ اعتقاف کریں گے جو اکیس دن اکتالیس دن والا عمل ہے آپ اس کے اندر اعتقاف نہیں کریں گے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن آپ حلال کھائیں گے حلال پییں گے حلال کمائیں گے لوگوں کا دل نہیں دکھائیں گے یہ جو تین دن اور دس دن کا عمل ہے اس کے اندر آپ اعتقاف کریں گے خجور کا استعمال کریں گے کچھے دودھ کا استعمال کریں گے فروٹ آپ کھا سکتے ہیں کسی بھی قسم کے آپ ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آگ کی بنیوئی کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے محترم سامین یہ جو دس دن والا عمل ہے یہ بھی سیم ہے یہ جمعات سے شروع ہوگا جس دن آپ کے دس دن مکمل ہوں آپ اس دن اٹھیں گے روزانہ کی مقدار جو ہے اس کی تیرہ ہزار مرتبہ بنے گی تو جب تیرہ ہزار مرتبہ روزانہ آپ صورت القوسر شریف پڑھیں گے دس دن میں ایک لاکھ تیس ہزار مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے اچھا اس کے اندر آپ چار چیزیں رکھیں گے تیل رکھیں گے پانی رکھیں گے نمک رکھیں گے چینی رکھیں گے تیل پانی چینی اور نمک یہ چار چیزیں ایسی ہیں آپ نے جب اپنا وظیفہ مکمل کرنا ہے اس کے اوپر دم کر لینا ہے اچھا اکثر لوگ مجھے یہ کہتے بھی ہیں کہ کاری صاحب آپ یہ چار چیزیں کیوں بتاتے ہیں میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں اگر کوئی میرا بھائی کوئی میری بہن میرے سامنے بیٹھ جائے تو دنیا کی جو بیماری ہے دنیا کا جو پریشانی ہے ان چاروں چیزوں کے اندر اس کے علاج ہے اگر بلڈ پریشر ہے آپ اس کو بالکل نمک نہ دیں اگر وہ شوگر کا مریض ہے آپ اس کو چینی نہ دیں تیل اور پانی سے اس کا علاج ہو جائے گا حتیٰ کہ اگر میہ بیوی کے معاملات ہیں تو آپ پھر اس کو چینی وہی والی دیں گے صورت کوسر جس کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے تو اس کے بعد محترم سامائین یہ چار چیزیں آپ جب اندر رکھیں گے اس کے اوپر دم کرتے رہیں گے جب آپ کا بل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس مریض آئے گا تو آپ اسی سے اس کو مس کر کے اس کو کہیں گے جی آپ تیل لائیں اگر مثال کے طور پر جنات والا خاص طور پر مریض ہے تیل اور پانی لائیں گے اس کے اندر ڈال کے آپ دوبارہ اس کو دے دیں گے یہی یہ صورت کوسر اکیس مرتبہ آپ پڑھ لیں گے اچھا یہ جو ہے آپ اس کی جب زکاة ادا کر دیں گے پھر روزانہ میں آپ نے کسی بھی تھنڈے ٹائم میں تین دفعہ درود پاک کے ساتھ اکیس مرتبہ آپ صورت کوسر شریف روزانہ کی بنیاد پر آپ پڑھیں گے اگر آپ اس کو ایل ٹائم میں پڑھ لیتے ہیں ٹائم میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں پھر تشخیر الخلائق بھی ہوگی تشخیر انسانوں کی بھی ہوگی سارے معاملات اس کے اندر بہت زبردست ہو جائیں گے اور صبح کی نماز جب آزان ہو اس سے لے کر جماعت کھڑے ہونے تک جو ٹائم ہوتا ہے سنت اور فرضوں کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ اکیس مرتبہ صورت کوسر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انا تینکل کوسر ہر دفعہ آپ نے بسم اللہ ملاتے جانا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ایسی تشخیر ہوگی آپ کے پاس اتنے مریض آ جائیں گے آپ تنگ ہو جائیں گے کہیں گے یار یہ کیا مسئبت بنی ہوئی یہ کیا معاملات ہیں ایسے ہو جائیں گے اگر کسی میہ بیوی کے لئے کوئی مسئلہ آپ نے کرنا ہے محبت کا کرنا ہے تو وہ بھی اس کے اندر ہو جائے گا خدا نے خاصتہ آپ نے کسی کے جدائی کرانی ہے وہ بھی اس کے اندر معاملات ہو جائیں گے اس کا طریقہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا تو محترم سامائین یہ دس اور تین دن کا میں نے آپ کو عمل بتایا ہے اچھا اس کے اندر فائدے کیا ملتے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زیارت ضرور ہوتی ہے اگر آپ اس کو اللہ کی رضا کے لئے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو ہوتی ہے اس کے بعد آپ جب اس کا ورد رکھتے ہیں آپ یقین کریں آپ جب کسی محفل کے اندر جاتے ہیں لوگ آپ کی دل سے قدر کرتے ہیں دل سے قدر کرتے ہیں آپ اس بات کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں دل سے قدر کرتے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا خوش آمد کرتے ہیں لوگ مجبوری کے تحت کھڑے ہو کے ملتے ہیں دوسری یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی دل سے آپ سے محبت کرتا ہے دل سے عزت کرتا ہے وہ بڑا مقام ہوتا ہے وہ اس صورت کی برکت سے ہوگا اور اس کے بعد کوئی اگر آپ کے پاس بیمار آتا ہے کینسر کا مریض ہے کسی کا ہے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد عزباللہ بسم اللہ پڑھ کے تین دفعہ رضی برہیم پڑھ کے اکیس مرتبہ اکیس مرتبہ آپ اس صورت کو پڑھ کے اس کو پانی اور تیل جو آپ کے پاس پڑھا گا اس کے اوپر دم کر گیا آپ اس کو مکس کر کے دے دیں گے تو انشاءاللہ وہ مریض چند ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا تو محترم سامائین کسی جگہ پر کوئی دشمن ہے آپ کا بہت زیادہ آپ کو تنگ کرتا ہے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سورت القوسر اکیس مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس کی محفل میں چلے جانا ہے انشاءاللہ آپ کی عزت کرے گا آپ کے بہت زیادہ گیت گائے گا اور بہت زیادہ آپ کو پسند بھی کرے گا تو اس کے ساتھ محترم سامائین کسی میہ بیوی میں جھگڑا ہے تو آپ چینی کے اوپر اس کو دم کر کے دیں گے انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے کسی بچیوں کے اگر رشتے نہیں آتے تو آپ اکیس مرتبہ سورت القوسر شریف پڑھ کے تیل کے اوپر دم کر کے دیں گے اس کو کہیں گے مالش کرے اور ایک خوشبو کی بوتل کوئی بھی اچھی سی خوشبو جو اس بچی کو پسند ہو تو اس کے اوپر آپ دم کر کے دیں گے وہ بچی خوشبو لگاتی رہے گی انشاءاللہ فورہ نہیں اس کا رشتہ مناسب جگہ پر ہو جائے گا تو محترم سامائین اس کے اتنے فوائد ہیں اتنے فوائد ہیں اگر میں بیان کرنے بیٹھوں تو دماغ ختم ہو سکتا ہے ٹائم بہت کم پڑ سکتا ہے لیکن اس کے ایسے کمالات ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے اچھا اس کے ساتھ جو پرہیز ہے محترم سامین وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے گھی کی آگ کی بنی کوئی چیز نہیں کھانی اور دوسرا کسی سے میل جو نہیں کرنا بس اتنی آپ کی ملاقات ہونی چاہیے اگر آپ گھر کے اندر اس عمل کو کر رہے ہیں تو ایک خاص کمرہ ہونا چاہیے آپ گھر والوں کو کہیں گے کہ جو آپ کا سہری کا ٹائم ہے افتیاری کا ٹائم ہے آپ تین دن روزے رکھیں گے اگر دس دن کا عمل کر رہے ہیں تو دس دن آپ روزے رکھیں گے تو وہ آپ کے خیمے کے نزدیک اس ٹائم تک وہ سامان آپ کا پہنچا دیں گے جو فروٹ ہیں یا کچھا دودھ ہے یا کھجورے ہیں اور کوشش کریں یہ کھجورے ہیں وغیرہ یہ فروٹ تین دن میں نہیں خراب ہوتے کیونکہ موسم آج کل اچھا ہے تو آپ اس کو اسٹاک کر لیں تو بہت بہتر ہے باقی کوئی بھی ہو آپ نے اس کے اندر کسی سے کلام نہیں کرنا بس دنیا سے کٹ جانا ہے ہٹ جانا ہے مٹ جانا ہے تو پھر انشاءاللہ ایسی تسخیر ہوگی کہ آپ دعائیں دیں گے کسی فقیر نے کوئی عمل بتایا تھا محترم سامان انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اکیس دن کے اندر اس کے کیسے عامل بن سکتے ہیں اور اکتالیس دن کے اندر آپ اس کے کیسے عامل بن سکتے ہیں اس کی اکثر لوگ آپ کہیں گے کہ کاری صاحب اس کی اجازت بھی دیں محترم سامان اجازت اسی کو ہے اسی میرے بھائی بہنوں کو ہے جس کے اندر ہمت ہو طاقت ہو جرت ہو وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے اگر نہیں تو پھر اپنے آپ کو ایسے برباد نہیں کریں آپ جو محنت مزدوری کر رہے ہیں کرتے رہیں اس میں صورت القوسر شریف میں نقصان نہیں ہوتا جو بات تجربے میں آئی ہے جو ہم نے کیا ہے بزرگوں سے سنا ہے دیکھا ہے اس کے اندر کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا نقصان اسی کا ہوتا ہے جس کا استاد نہیں ہوتا جس کا مرشد نہیں ہوتا جس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا یا جو زیادہ گناہ کرتا ہے ہماری طرح اور جو اوور ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ پھر نقصان اٹھاتا ہے کیونکہ استاد جی نے کچھ بتایا ہے یا پھر اس کو اس کا اثر نہیں ملتا وہ نقصان اٹھاتا ہے جو استاد اس کا بنا ہوتا ہے اس کو کسی کی اجازت نہیں ہوتی یا اس کا استاد اس کا عمل کا عامل نہیں ہوتا تب اس کو نقصان ہوتا ہے تو محترم سامائین جو باتیں میرے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ کو کر دی اگر کچھ باتیں اس میں رہ گئی ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں میرا ویڈس ایپ نمبر یہی ہے جو منوگرام کے اوپر لگا ہوتا ہے دوسرا اگر میری وجہ سے کسی کے دلہ زاری ہو تو مازد خواہ ہوں اور میں مازد خواہ بھی ہوں کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیو بنایا یہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے ابھی بھی میں سوابی کے ٹور پر ہوں خیبر پختونخواہ میں مریضوں کے معالجے کے سلسلے میں علاج معالجے کے سلسلے میں اللہ کریم ہم سب کی افاظت فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو سو فیصد قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ